نونلی کی راہنما ہینہ پرویز بٹ کا کہنا ہے کہ لندن میں پی ٹی آئی کارکنوں نے میرے بیٹے کے سامنے مجھ پر حملہ کیا ہینہ پرویز بٹ نے سماج رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی کارکنوں نے مجھ پر بوتلیں پھینکی اور مغلظات بکے انہوں نے سوشل میڈیا پر لندن میں اپنے ساتھ پیش آئے واقعے کی ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پی ٹی آئی کے بدتمیز اور بدتہذیب لوگ اس حد تک گر گئے ہیں کہ لندن میں میرے بیٹے کے سامنے مجھ پر حملہ کیا راہنما نونلی کا مزید کہنا تھا کہ بدتہذیب لوگ ایسی حرکات کر کے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں یا بدنام کر رہے ہیں انہا پرویز بٹ کا مزید کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے میرے لیڈر نواز شریف نے ہمیشہ صبر اور تحضی کی تعلیم دی ہے جسے ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے یہ پہلا واقعہ نہیں ناظرین اس سے قبل بھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں دیکھا گیا تھا کہ پاکستان تریکین صاحب کی ٹوپیاں پہنے اور جھنڈے لیے کچھ لوگ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو ایک دکان پر گھیرے ہوئے تھے جہاں وہ ان کے ساتھ چھیڑ شاڑ اور حراسہ کرتے دکھائی دئیے تھے ایک اور ویڈیو میں انہیں لوگوں کو وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو چور چور پکارتے دیکھا گیا تھا جبکہ خاتون مریم اورنگزیب کی ویڈیو بناتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ چیلیویجن پر بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں مگر یہاں انہوں نے ڈوبٹا تک نہیں پینا جس پار مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ وہ تھیری رہی اور مشتہل حجوم کے ہر سوال کا جواب دیا انہوں نے لکھا تھا کہ ہم عمران خان کی زہریلی سیاست کا مقابلہ کرنے اور لوگوں کو مداہد کرنے کے لیے اپنا کام جاری رکھیں گے ناظرین اس سے قبل بھی اپریل میں باکستانی زائرین کے ایک گروہ نے سوڑی عرب کے تین روزہ دورے کے دوران مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وزیر آزم شہباز شریف اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور ان کے خلاف سخت نارے بازی کی گئی تھی وزیر آزم شہباز شریف اور ان کے وقت کے وہاں پہنچنے پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں افسوسناک مناظر دیکھنے میں آئے تھے مسجد میں موجود پاکستانی زائرین نے وزیر آزم کو دیکھتے ہی چور چور کے نارے لگانا شروع کر دیئے تھے ایک اور ویڈیو میں زائرین کو مریم اور انگزیب کے خلاف حد تک امیز نارے لگاتے اور گالیاں دیتے ہوئے بھی دکھایا گیا تھا بعد ازا ناروں کے جواب میں ایک ویڈیو پیغام میں مریم اور انگزیب نے کہا تھا کہ یہ عمل ایک منتخب گروپ نے کیا جبکہ زیادہ تر پاکستانی مقدس مسجد کے تقدس کا احترام کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں اس واقعے کی ذمہ دار شخص کا نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ میں اس مقدس اور زمین کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی بعد ازاں سیاسدانوں اور مذہبی رہنماؤں نے اس عمل کی مضمت کی تھی جبکہ کچھ لوگوں نے اس کا الزام تحریک انصاف پر بھی آئیت کیا تھا جبکہ حالیہ ہونے والے واقعہ جو کہ اینہ پرویز بٹ کے ساتھ ہوا ہے اس کی بھی برپور ارفاز میں مضمت کی گئی ہے اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیگا